السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو من سلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سودری ویسر لی آمری وحلو الوقدتا من لسانی افقہو قولی ربنا زدنا علما اللہم فکحنا فی الدین آمین یا رب العالمین تیسوے پارے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس میں الحمدللہ ہم سورت النازیات پڑھ رہے ہیں اور سورت النازیات کی آیت نمبر ایک سے تیس تک ہم لفظی ترجمہ اور تفسیر کر چکے ہیں آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر چونتیس سے آیت نمبر چھالیس تک کا لفظی ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے لفظی ترجمہ پائزہ پھر جب جاعت اتوامتو ہنگاما القبرا بڑھا یوم یتذکر اس دن یاد کرے گا الانسانو انسان ما سعا جو اس نے کمایا وبر رزتی اور ظاہر کر دی جائے گی الجہیم جہنم لیمی یرا اس کے لیے جو وہ دیکھے گا فا اما پس جو منطغہ جس نے سرکشی کی و آتر الحیات الدنیا اور ترجی دی دنیا کی زندگی کو فائنہ تو یقیناً الجہیم جہنم ہی المعوہ وہ ٹھکانہ ہے و اما اور جو من خافہ جو درے مقامہ کھڑا ہونے سے رب بھی ہی اپنے رب کے سامنے و نہن نفسہ اور اس نے روکا اپنے جی کو اپنے دل کو ان الحوا خواہش سے فائنہ تو یقیناً الجنت جنت ہی المعوہ وہ ٹھکانہ ہے یا سالونہ کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں انسا آتی قیامت کے بارے میں ایان مرساہ کب ہے اس کا آنا یا اس کا قیام فی ما انتا من ذکرہ تو کیا ہے آپ کو اس کے ذکر سے الہ ربی کا منتہا ہا طرف تمہارے رب کے اس کی انتہا ہے اننا ما آن تا من ذرو آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں میں یقشا ہا اس کو جو اس سے ڈرے کہ انہم گویا کہ وہ یوم یرونہا وہ دیکھیں گے اس دن اس کو لم یلبسو کہ نہیں وہ ٹھہرے اللہ مگر اشیتن ایک شام آو زہاہا یا اس کی ایک صبح اب ہم تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر چونتیس سے فائزہ جاعت تعمت القبرا اور پھر جب آئے گی وہ آفت بہت بڑی انتہائی ہولناک لرزہ خیز لمحات آیت نمبر چونتیس سے سینتیس تک تعمت القبرا سے مراد قیامت کا دن ہے اس لیے کہ وہ ہولناک اور بڑے ہنگامے والا دن ہوگا اور ایک اور جگہ پر بھی قرآن پاک میں ہے کہ قیامت بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے اس دن ابن آدم اپنے بھلے برے عمال کو یاد کرے گا اور اس سے جو ہے وہ نصیت بھی حاصل کرے گا پھر اسی طرح یہاں پر جو قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے تو تاما جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح لپیٹ لینا اور جو قبرا ہے وہ اکبر کی معنص ہے یعنی بہت بڑی سب سے بڑی یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ پوری طرح ہمیں لپیٹ لے گی جو قیامت ہوگی وہ ہمیں پوری طرح لپیٹ لے گی اور کس طرح سے لپیٹ لے گی کہ اس دن ہمیں قیامت کے علاوہ کوئی دوسری پریشانی نہیں ہوگی جیسے آج ہم بڑی پریشانیوں میں رہتے ہیں اور سب سے بڑی پریشانی اگر خواتین کے طور پر ہم دیکھیں تو ناشتے میں کیا کھانا ہے دوپہر میں کیا کھانا ہے رات میں کیا کرنا ہے یہی ایک سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ اٹھتے ہی خواتین کو لاحق ہو جاتی ہے پھر اسی طرح جو لوگ پیپرز دے رہے ہیں تو میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گی یا نہیں ہوں گی اور مجھے فلان ڈگری ملے گی کہ نہیں ملے گی کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میری شادی کب ہوگی کچھ لوگ جو ہے وہ پھر آگے اپنی اولاد کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور جو بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں پھر وہ اپنے پوتا اور پوتی کے لیے پریشان ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک دن میں ہمیں مختلف طرح کی جو پریشانیاں ہیں وہ لاحق ہوتی ہیں لیکن جس دن کیامت آئے گی اور اس کو تامت القبرہ بھی اس لیے کہا گیا کہ یہ مکمل طور پر ہمیں لپیٹ لے گی اس دن کوئی دوسری پریشانی نہیں ہوگی صرف اور صرف ایک ہی پریشانی رہے گی کہ اب میرا حساب ہونے والا ہے اب کیا ہوگا اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف رہ جائیں گی اور انسان صرف یہ سوچے گا کہ اے کاش کہ میرا نام آمال میرے دائیں ہاتھ میں مل جائے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر پینتیس میں فرماتے ہیں کہ پھر اُس دن یوم یتزکر الانسان اُس دن یاد کرے گا انسان جو کچھ وہ کرتا رہا یعنی اُس دن پوری طرح وہ یاد کرے گا کہ اُس نے کس کس بات کی صحیح کی تھی کیسی کوشش کی تھی دنیا میں کہاں دور لگائی تھی کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو دین کا کام کر رہا ہے وہ بھی محنت کر رہا ہے اور جو دین کے خلاف کام کر رہا ہے وہ بھی محنت کر رہا ہے اکثر کیونکہ ہماری حفظ کلاسز کچھ چل رہی ہیں تو اکثر حفظ کرنے والے اور پھر اسی طرح ترجمہ تفسیر کی جو کلاس میں لوگ ہوتے ہیں یا خواتین ہوتی ہیں تو حفظ کرنے والے اور ترجمہ تفسیر کرنے والے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر جو ہے وہ بڑا بوجھ ہوتا ہے ہمیں صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے اور ایسے وقت میں ہم اٹھ کر پڑ رہے ہوتے ہیں جس وقت باقی سب جو ہیں وہ مزے سے سوئے ہوتے ہیں ہمیں تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن میں اکثر ان کو یہی کہتی ہوں کہ ذرا مڑ کر دیکھیں کہ کبھی اگر مثال تو بڑی عجیب و غریب سی ہے لیکن کبھی آپ نے کسی گانے بجانے والے کو سنا آپ کو پتا ہے کہ جو ریاض وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں جو کام وہ اس وقت کرتے ہیں جس طرح سے اس وقت وہ اپنے سور وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں وہ دن میں ان سے نہیں بنتے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جو دین کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو ان کی اپنی دنیا کو تو کچھ فائدہ دے دیتے ہیں لیکن ان کی آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں تو کیا وہ کام نہیں کرتے وہ بھی کام کرتے ہیں اور وہ صبح کے وقت بھی اٹھتے ہیں اور پھر اگر بعض اوقات ہم ایسے لوگوں کی زندگیوں کی طرف دیکھیں کہ جو دین کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی زندگیاں بعض اوقات ہماری زندگیوں سے زیادہ مشکل ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ ہم سے کہیں زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں برے کام کرنے کے لیے تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں فرما دیا کہ اس دن انسان سوچے گا کہ میں کس چیز کی کوشش کرتا رہا کیا میں صحیح کرتا رہا اور پھر آپ دیکھئے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک جو ہے وہ دنیا کے حصول پر لگا ہوا ہے دنیا کے احش و عشرت پر لگا ہوا ہے اور ایک جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو منانے میں لگا ہوا ہے محنت کافر مومن دونوں کر رہے ہیں مگر قیامت کے دن پھر انسان سوچے گا کہ میری کوششیں کیا تھیں کدھر لگی ہوئی تھی اور آج مجھے اس کا پھل کس طرح سے ملنا ہے اور اگلی ہی آیت میں بتا دیا کہ اور سامنے لا کر رکھ دی جائے گی دوزخ ہر دیکھنے والے کے لیے جہامہ کہتے ہیں شیر کے گھورنے کو اور کبھی اگر ہم کسی ویڈیو میں بھی دیکھ لیں کہ شیر جو ہے پہلے وہ اپنے شکار کو کس طرح آرام سے بیٹھتا ہے اور اپنے شکار پر مسلسل نظر رکھتا ہے اور پھر اس کو گھورتا جاتا ہے گھورتا جاتا ہے اور پھر ایک دم سے جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے یہاں پر جہنم کی ایک quality یہ بھی بتائی گئی ایک صفت جہنم کی یہ بھی ہے کہ وہ گھور رہی ہے اور آپ دیکھئے کہ کبھی اگر آپ شیر کے گھورنے کو دیکھیں تو اس کے موں سے ہلکی ہلکی جو ہے وہ آواز بھی نکل رہی ہوتی ہے زور زور کی آواز بھی نکل رہی ہوتی ہے کہ اگر وہی آواز جو ہے وہ قریب کوئی ہو اور وہ سن لے تو وہ بھی دہشت سے جو ہے اس کا بھی برا حال ہو جائے تو جہنم کی اس وقت جو صفت بتائی گئی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے جیسے شیر گھورتا ہے اس طرح سے گھور رہی ہے اور لا کر کیا کر دی جائے گی وہ رکھ دی جائے گی کس کے سامنے ہر دیکھنے والے کے سامنے اور پھر اسی طرح جو جہیم ہے یہ جہنم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے اور اگر ہم خالی اسی جہیم کے ہی مطلب کو سمجھ جائیں تو آپ دیکھئے کہ ہم کتنا شدید ڈر جائیں گے اور پھر ایک اور خوفناک بات یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ جہنم سب کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی سب کو دکھائی جائے گی اس کا گھورنا اس کی آواز وہ سب کچھ جو ہے وہ سنایا جائے گا تو وہ تمام لوگ جو دنیا میں یہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ جنت اور جہنم جو ہے وہ وجود بھی ہے کہ نہیں ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کیا معلوم تو ان سب کو یہ حشر کے میدان میں دکھا دی جائے گی اور پھر ان کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں بہت باتیں بناتے تھے کہ کیا ہے دوزخ اور کیا ہے جنت تو آؤ آج دیکھ لو اسے دیکھو اور اس دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی آواز سن کر اس کا مشاہدہ کرو اور پھر جنہوں نے دنیا میں غلط کام کیے ہوں گے وہ جو ہی اس جہنم کو دیکھیں گے تو وہ فوراں پکار اٹھیں گے کہ یہ تو ہمارے ہی لیے ہے اور دیکھ لیا ہم نے اسے کیونکہ قیامت والے دن ہم سب جو ہے ہمارا نام آمال اور ہمارے جتنے بھی زندگی کے حالات ہوں گے وہ سب ہمارے سامنے آ جائیں گے اور اس وقت ہمیں اپنے انجام کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا پھر اگلی آیت میں ایک خواہ جو ہے وہ بات کی جاری ہے اور اگر پوری اس صورت کی ایک سمری بنا لی جائے تو یہ جو تین آیتیں ہیں یہ پوری اس صورت کی سمری بن جاتی ہیں آیت نمبر 37, 38 اور 39 اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَأَمَّ مَنْ تَوْغَا پس یہ کہ جس نے سرکشی کی تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تین آیتوں میں بتا دیا اور کیا بتا دیا کہ اب جس نے بھی تغیانی کی جو بھی اپنی حدوں سے باہر نکلا آپ دیکھیں فیرون کے واقعے میں بھی تو ہے تھا نا کہ اس نے جو ہے وہ سرکشی کی ہے اس کی طرف جاؤ اس نے سرکشی کی ہے حالانکہ فیرون نے تو اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے مگر فیرون کا ایک گناہ یہ بھی تھا کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی حدود کو توڑا تھا اس نے تغیانی کی تھی اور اب جو بھی حدود توڑے گا چھوٹی حدود بڑی حدود اور دنیا کی زندگی کو پھر آگے بتا دیا وَأَصَرَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا اور اس نے مقدم رکھا دنیا کی زندگی کو تو پھر اس نے وہ کیا کرتا ہے حدود بھی توڑتا ہے اور دنیا کی زندگی کو پسند بھی کرتا ہے اچھا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دنیا کی زندگی کو پسند کر رہا ہے یعنی وہ آخرت کو جھٹلانے والے نہیں یہ آخرت کو جھٹلانے والے لوگ نہیں ہیں لیکن یہ کیا کر رہے ہیں دنیا کو نمبر ون رکھتے ہیں آخرت کو نمبر ون نہیں رکھتے ہر ایک معاملے میں دنیا جو ہے وہ نمبر ون پر ہوتی ہے تو آئیے آج ہم اپنے بھی جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ صبح نماز کے وقت ہماری مساجد میں دو چار چھے دس اور بہت حد ہو تو کسی جگہ پر تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو جائے گی فجر کے ٹائم پر اور جو ہی سکول ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت ایسے باہر رونک لگی ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ جاگ گئی چاہے خوشی سے جاگے چاہے جو ہے وہ پریشانی سے جاگے اسی طرح کیونکہ ہم تو مختلف کلاسز لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو جو ہے وہ شام میں نازرہ کی کلاس ہی اگر ایک گھنٹے کی دے دی جائے اور یا ترجمہ تفسیر پڑھانا تو بہت آگے کی بات ہے صرف نازرہ کی کلاس ہی اگر بچوں کو ایک گھنٹہ دے دی جائے تو والدین ایک دم سے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں ایک گھنٹہ میرا بچہ پڑے گا نہیں پندرہ بیس منٹ آپ لے لیجے اور ٹھیک ہے پندرہ منٹ جو ہے وہ بچہ اس کو ریوائز کرے گا اور بس اتنا ٹائم کافی ہوتا ہے اس سے زیادہ ٹائم نہ لے اور ہم نے خود آن لائن جو ہے وہ کلاسز دین تھی اور تقریباً ڈیرڑ گھنٹے کی ہماری کلاس تھی سٹارٹ کی کلاس میں بچے آ جاتے تھے اور بہت حد ہو تو فورٹی فائیو منٹس کے بعد آخر میں پانچ بچے چھے بچے سات بچے رہ جاتے تھے اور ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ کیوں ہوا اور پھر ماں کے جو ہیں وہ ہمیں میسیجز آنا شروع ہو جاتے تھے کہ وہی آپ نے جو ہے وہ کلاس ڈیرڑ گھنٹے کی کیوں رکھی اور بچے جو ہیں وہ اتنی لمبی کلاس نہیں لے سکتے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے سے معصوم سے بچے جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتے ان کو کم از کم پانچ پانچ گھنٹے ہم سکولوں میں چھوڑ کر آتے ہیں اور پھر سکولوں میں اگر بچے پانچ گھنٹے یا چھے گھنٹے رہتے ہیں تو یونیورسٹی کے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں سارا دن گزار کر وہ رات میں بھی ان کی بسز آ رہی ہوتی ہیں پوچھا جائے تو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ والدین کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر یہی کام دین کے لیے ایک دن کی بھی کوئی ورکشاپ رکھ دی جائے تو تمام گھر والے بلکہ فیملی والے بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں تو دوبارہ سن لیں وَآتَرَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا اور مقدم رکھا زندگی کو اس دنیا کی تو آپ دیکھ لیجئے ہم سب نے جو ہے اپنی جو دنیا کی زندگی ہے اس کو نمبر ون پر رکھا ہوا ہے اور آخرت کو ہم نے بعد میں کہیں پیچھے چھوڑا ہوا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ کیا ہوگا دو کام کیے تھے دنیا میں سب سے پہلا کام کیا تھا ہم دوبارہ آیت کی طرف دیکھ لیتے ہیں فَأَمَّ مَنْتَغَ اس نے کیا کیا تھا حدود توڑی اللہ سبحانہ وتعالی کی اور دوسرا سب سے خوفناک کام کیا کیا کہ دنیا کو جو تھا وہ مقدم رکھا آگے رکھا نمبر ون پر رکھا اور آخرت کو پیچھے رکھ دیا تو ان دو کاموں پر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَهِ الْمَعْوَى تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور کس لیے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہی ان کی ارامگاہ ہوگی صرف ان دو کاموں کی وجہ سے یہی دو بڑے کام ہیں اسی لیے تو بتایا کہ پوری جو صورت ہے اس کا خلاصہ یہی پر موجود ہے اور پھر ہم اگر دیکھیں تو آخرت تو ہماری لسٹ میں بھی موجود نہیں ہے ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہوتے ہیں کہ جو حج جیسا فریضہ پیسے ہوں سب کچھ ہو حج جیسا فریضہ بھی ہم لوگ جو ہیں اپنی آخری عمر میں جو ہے وہ عدا کرتے ہیں وہ عمر جو کہ اس وقت ہم اپنے بچوں پر بھی بھاری پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جو بہترین عمر ہوتی ہے وہ ہم اپنی دنیا کو دے دیتے ہیں اور جو جب ہمارے پاس بدترین عمر آتی ہے اور میں خود سے نہیں کہہ رہی قرآن پاک میں ہی اس کو ارزل العمر کے نام سے جو ہے وہ کہا گیا ہے اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارزل العمر سے جو ہے وہ پناہ بھی مانگی ہے تو جو ہماری بات کی عمر ہوتی ہے جس میں نہ ہم اپنے لیے کچھ فائدہ کر پا رہے ہوتے ہیں اور نہ دوسروں کے لیے تو پھر اس عمر میں بچا کر ہم حج جیسا فریضہ بھی ایسی عمر میں جا کر ادا کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے کہاں پر جو ہے وہ آخرت کو نمبر ون پر رکھا اور دنیا جو تھی بس دنیا دنیا اور صرف دنیا جو تھی ہم اس کو ہی آگے کرتے رہے اور پھر آج آپ نے میں نے ہم سب نے ذرا اس بارے میں سوچنا ہے کہ کہیں آپ اور میں ہم سب تو یہ دو کام نہیں کر رہے ہیں اور پھر اگر ہم دیکھیں تو ان تین جملوں میں یہ جو تین جو آیات آئیں تین جملوں میں پوری الہامی کتابوں کا خلاصہ بھی دے دیا گیا کہ جہنم میں کون جائے گا اور جنت میں کون جائے گا تو وہ آگے آ رہا ہے تو پھر آگے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَانَحَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا آیت نمبر چالیس یہاں سے اب بالکل ایک مختلف شخص کی بات ہو رہی ہے قرآن پاک کا مزاج ایسا ہی ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے دراتے ہیں تو پھر ساتھی جنت کی خوشخبریاں بھی دیتے ہیں تو پیچھے ہمیں بتا دیا گیا کہ اے بندے دو کام کرنے کی وجہ سے تو جہنم جیسی خوفناک جگہ کا جو ہے وہ مستحق ہو سکتا ہے اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دو ہی کام بتائیں گے جن کے ذریعے سے ہم جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں تو بالکل ایک مختلف شخص کی بات ہو رہی ہے اور نمبر ون کیا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور وہ کیا کر رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ہے وہ ڈرتا ہے اور اس نمبر دو کیا ہے اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا تو اس کے لیے جنت ہے نمبر ون یہ ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہر وقت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف یہ ایک اور چیز ہے جو کہ ہمیں اس آیت سے پتا چل گئی اور پھر وہ ہر وقت اپنے حساب کتاب سے ڈرتا رہتا ہے جو جنت کا جو حق دار بنے گا انشاءاللہ تو وہ کیا کرتا ہے ہر کام جو کرتا ہے وہ اپنے حساب کتاب کو دماغ میں رکھتے ہوئے کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا دل تو بہت چاہتا ہے میں یہ بھی کروں مگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے غلط کاموں کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو بے شک بہش تھی ان کا ٹھکانہ ہوگی تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو جملوں میں جنتیوں کا جو ہے وہ ذکر کر دیا تین جملوں میں دوستیوں کا ذکر آ گیا اور دو جملوں میں جنتیوں کا ذکر آ گیا اور چیزیں وہی ہیں دو چیزیں وہی وہاں پر تھیں اور دو چیزیں یہاں پر بھی ہیں اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ قرآن پاک کی یہ جو پانچ آیات آئیں یہ جو آخری پانچ آیات آئیں انسانیت کی ہدایت کے لیے ہی یہ کافی ہیں اور سارے نبی جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ان سب کی دعوت کا خلاصہ بھی یہی ہیں اسی لیے تو یہ جو صورتیں ہیں یہ جو آخری پارے کی صورتیں ہیں یہ بالکل شروع شروع میں نازل ہوئیں اور جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو ایک دم سے مکہ کے اندر بھونچال سا آ گیا تھا کہ یہ کون سی دعوت ہے اور جب ہم مصف کی ترتیب کو دیکھتے ہیں تو مصف کی ترتیب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو صورتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آخر میں رکھوائیں اور لیکن ان کے نزول کے اعتبار سے یہ بالکل مکی دور کے شروع میں یہ صورتیں نازل ہوئیں اور پھر آگے ہی یہاں پر ایک اور جو ہے وہ ہمارے سامنے مضمون آ رہا ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب اس کی آمد ہے اب دیکھئے کہ قیامت کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فیما انتا من ذکراہا تو تم کو کیا کام اس کے ذکر سے تو یہ لوگ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی اتنا ڈراتے ہو ہمیں تو بتاؤ پھر کب آئے گی تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس تو اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کے پاس تو اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے اس کا علم کس کے پاس ہے صرف اور صرف آپ کے رب کے پاس ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ کب جو ہے قیامت آئے گی اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ہی معلوم ہے ایسے ہی جیسے ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا دن کب آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو آئے گا ضرور آئے گا اس کے آنے میں تو کوئی شک نہیں ہے مگر تم یہ تو بتاؤ کہ تم نے اس کی تیاری جو ہے وہ کیا کی ہوئی ہے تو سوال یہ ہے کہ قیامت کل آئے پرسوں آئے ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ کیا تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ بس تم تو ڈر سنانے والے ہو اسی کو جو اس سے ڈرتا ہو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ نے قیامت کا دن نہیں بتانا کوئی تاریخ نہیں بتانی قیامت کے بارے میں صرف اور صرف آپ نے لوگوں کو ڈرانا ہے اور ان کو صرف ڈر سنانا ہے آپ کو اس کے لیے بھیجا گیا ہے آپ کو قیامت برپا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا یعنی اور پھر آگے ہی جو بتا دیا گیا اور کیا کہا گیا کہ تم تو اس کو ہی ڈر آ سکتے ہو جو کہ ڈر رکھتا ہو پھر دیکھئے جہاں پہ پیچھے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جو شخص ڈرنے والا ہوگا وہی شخص جو ہے اس قرآن پاک سے ہدایت بھی پا جائے گا اور آخر میں بھی بتا دیا کہ اس قرآن پاک سے جو ہدایت حاصل کرے گا وہ کون ہوگا جو کہ ڈرنے والا ہوگا اگر ہم پورے کا پورا قرآن بھی پڑھ لیں تو ہم اپنے دل کو نہیں بدل سکتے ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے وجہ کیا ہے ہمارے دل میں ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے ہم نے اپنے دل کا جو برتن ہے وہ الٹا رکھا ہوا ہے تو اگر الٹے برتن کے اوپر جو جتنے بھی پیغمبر تھے ان کی پوری کی پوری تعلیمات بھی انڈیل دی جائیں تو وہ اس برتن میں نہیں جائیں گی ہدایت اس کے لیے جو دل کے برتن کو سیدھا رکھے جو ڈرنے والا ہو ہدل المتقین ایک عام انسان بھی ہو سکتا ہے ہدل المتقین ایک ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو سارا دن اپنا کام کرتا رہتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ڈر اور خوف سے اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ڈرانا تھا اور پھر جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اس کا نتیجہ جو ہے وہ ضرور نکلے گا پھر آگے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا تو وہ ایسا خیال کریں گے جس دن وہ اس کو دیکھیں گے کہ گویا نہیں رہے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا اس کی صبح تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ قیامت کا دن کو دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم پر تو دنیا میں صرف ایک تپہر یا ایک صبح گزری ہے ہماری پوری زندگی جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی آپ دیکھئے جب موت آتی ہے تو کوئی ہم جو ہیں وہ ہزار ہاں دن پڑے نہیں رہتے سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہیں اور پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ قیامت کا ایک دن ہی پچاس ہزار سال کا ہے تو پھر دنیا کے دن سے اس کا کیا مقابلہ کریں کہ ہماری پچاس سال کی زندگی ساٹھ سال کی زندگی یا اگر ہماری سو سال کی زندگی بھی ہو تو پچاس ہزار سال بڑے دن کے مقابلے میں ہماری وہ پچاس یا سو سال کی زندگی کیا اہمیت رکھتی ہے اور پھر دنیا کا امتحان لگتا تو لمبا ہے مگر ہے بہت ہی چھوٹا سا اور دنیا اور آخرت دونوں کو دیکھنا ہے کہ دنیا میں کتنی محنت کی ہے اور آخرت کے لیے کتنی محنت کی ہے اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان میں جمع ہوں گے اس وقت اپنی دنیا کی زندگی انہیں بہت ہی کم نظر آئے گی انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ صرف صبح کا یا شام کا کچھ حصہ دنیا میں گزارا ہے زہر سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے کے وقت کو اشیعہ کہتے ہیں اور سورج نکلنے سے لے کر آدھے دن کے وقت کو زہا کہتے ہیں مطلب یہ کہ آخرت کو دیکھ کر دنیا کی لمبی عمر بھی اتنی کم محسوس ہونے لگے گی کہ ہم صرف چند لمحے ایک دوپہر یا ایک شام ہی جو ہے وہ دنیا میں گزار کر گئے ہیں اس صورت کے آخر میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی حدود کو توڑنے سے ڈر جانا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے عذابات بہت سخت ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو مجھے ہم سب کو ہماری نسلوں کو ان عذابات سے بچا لیں اور ہمیں دنیا میں بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں ایسے کام کرنے کی جن سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو جائیں آمین یا رب العالمین سبحانک اللہمہ وابی حمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ وتعالی رضی